فاسق کے آنے والے اپیسوڈ میں عمیر اور انیکہ کے منگنی والے دن عمیر فاطمہ سے کہے گا کہ اب تو تمہیں یقین آ گیا نا کہ میں سچ میں انیکہ سے شادی کرنا چاہ رہا تھا اور تمہیں اس بات کا بھی یقین ہو گیا ہوگا کہ میں تمہیں مزید تنگ نہیں کرنا چاہتا اور انیکہ سے شادی بھی میں تمہارے کہنے پر ہی کر رہا ہوں دوستو انیکہ جو خوش فہمی میں تھی کہ عمیر اس سے امپریس ہوا ہے وہ عمیر اور فاطمہ کی باتیں سن لیتی ہے کہ مطلب اب بھی عمیر نے فاطمہ کے کہنے پر ہی مجھ سے شادی کے لیے ہاں کی ہے کھر فاطمہ عمیر کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم آنیکہ سے شادی کر کے مجھ پر کوئی حسان کر رہے ہو ایک بات کان کھول کر سن لو تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے وہ میں قیامت تک نہیں بھول سکتی تمہاری وجہ سے بابا آج میرے ساتھ نہیں ہے دوستو عمیر اس پر سچ میں شرمندہ ہوتا ہے پر اس پچارے کی پاس فسٹری کی وجہ سے آپ فاطمہ اس پر یقین نہیں کرے گی اور تب بھی یقین نہیں کرے گی جب وہ فاطمہ کو یہ بتاتا ہے کہ مطاہر کو میں نے آج ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا اور دوستو وہ لڑکی صویرہ ہوتی ہے پر فاطمہ یہ سمجھتی ہے کہ عمیر اب بھی اسے جھوٹ بول رہا ہے کھر عمیر کے جانے کے بعد مطاہر فاطمہ سے کہے گا کہ عمیر یہاں کیوں آیا تھا اب کیا چاہتا ہے وہ تو فاطمہ کہتی ہے کہ کچھ نہیں آپ کے بارے میں کچھ بتا رہا تھا کہ آپ کسی لڑکی کے ساتھ تھے عمیر اتنا گر سکتا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی دوستو پر مطاہر گھبرا جاتا ہے کیونکہ جو بھی عمیر کہہ رہا تھا وہ سچ تھا